موسیقی اگر آپ سیکیڈی یا کورنک کرنیٹ ڈیزیز یعنی گردوں کے دائمی مرز میں مبتلا ہیں تو مناسب خوراک کی مدد سے آپ اپنے آپ کو صحیحت مند رکھ سکتے ہیں اور طویل عرصے تک ڈائلیسس سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر فرد مختلف ہوتا ہے اور ایک کی غزائی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماہرِ غزائیات یعنی نیوٹریشنسٹ اور ماہرِ خوراک یعنی ڈائیٹیشن سے بھی مشورہ کر لیں دوستوں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل جان و جہان کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو صحت سے متعلق مفید اور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی سے ملتی رہیں گھنٹوں کی بیماری کی سب سے بڑی دو وجوہات ہیں نمبر ایک ڈائیبیٹیز یعنی شگر کا مرز اور نمبر دو ہائی بلڈ پریشر لہذا آپ کی خوراک میں وہ اشیاء موجود ہونا چاہیے جو شگر یا بلڈ پریشر نہیں بڑھاتی اس طرح کی خوراک آپ کی گھنٹوں کے مزید خراب یا ڈیمیج ہونے کے عمل کو روک سکتی ہے یا اس کی رفتار کو بہت کم کر سکتی ہے گھنٹوں کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے خوراک میں پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو یہ ہے نمبر ایک پانی پانی آپ کے جسم اور خاص طور پر گھنٹوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے گھنٹوں کی خرابی یا گھنٹیں فیل ہونے کی ایک وجہ جسم میں پانی کے کمی یعنی ری ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے روزانہ دو سے تین لیٹر پانی آپ کے گھنٹوں کو صحت مند رکھتا ہے البتہ پانی کی مقدار آپ کی جسامت پسینے کی اخراج اور موسم پر بھی منحصر ہے اگر آپ گھنٹوں کی دائمی بیماری میں اپتلا ہے تو روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینے سے گھنٹوں کی خرابی کا عمل سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ ایک بلڈ ٹیسٹ ای جی ایف آر تائین کرتا ہے کہ آپ کے گھردے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کا ای جی ایف آر سکسٹی سے کم ہے تو آپ کے گھردے ڈیمیج ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ طویل عرصے تک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں خیال رہے کہ اگر آپ کا ای جی ایف آر پندرہ یعنی ففٹین سے کم ہے اور آپ ڈائلیسز پر ہیں تو زیادہ پانی پینہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار آپ کے ٹکنوں اور ٹانگوں میں سوجن پیدا کر دے گی اس کے علاوہ آپ کے پھیپڑوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے جس سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے جسم میں پانی کی زیادہ مقدار ڈائلیسز کے دوران آپ کے دل پر بہت زیادہ دباؤ کا بائز بھی بن سکتی ہے لہٰذا ڈائلیسز کے مریض اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق پانی کی مقدار کا تائین کریں نمبر دو پروٹین پروٹین آپ کے مسلس کی تعمیر کرتے ہیں انفیکشن سے حفاظت کرتے ہیں اور زخم کو مندمل کرنے میں مدد دیتے ہیں پروٹین آپ کی جھیل، بالوں اور ناکن کی صحت کے لیے بھی اہم ہے لیکن گردوں کی دائمی بیماری سی کے ڈی یعنی کرونک کیڈنی ڈیزیز میں پروٹین کی زیادہ مقدار انتہائی نقصان دے ہیں آپ کے خون میں پروٹین کی زیادہ مقدار سے آپ کے گردوں پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں اگر آپ کا ای جی ای ف آر سکسٹی سے زیادہ ہے تو پروٹین آپ کے لیے بالکل نقصان دے نہیں لیکن اگر آپ کا ای جی ای ف آر سکسٹی سے کم ہے تو گردوں میں خرابی کی عمل کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے خوراک میں پروٹین کی مقدار کو محدود کرنا ضروری ہے آپ کے لیے خوراک میں کتنی پروٹین بہتر ہے اس کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کیجئے البتہ وہ اشیاء جن میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں اور جن سے پریز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت چکن مشلی انڈے دودھ اور چیز وغیرہ جبکہ وہ اشیاء جن میں نسبتاً کم مقدار میں پروٹین موجود ہوتے ہیں ان میں پھل سبزیاں بریڈ پاستا اور چاول وغیرہ شامل ہیں کم پروٹین والی خوراک ڈائیبیٹک کیڈنی ڈیزیز یعنی شگر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گردوں کی بیماری میں بھی بہت مفید ہے یاد رکھئے یہ کم پروٹین والی خوراک ان افراد کے لیے نہیں جو ڈائیلیسز پر ہیں ایسے افراد کے لیے پروٹین ضروری ہے نمبر تین نمک خوراک میں نمک یا سوڈیم کی زیادہ مقدار بلڈ پیشر کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور آپ کے دل پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے لہذا خوراک میں سوڈیم یا نمک کی مقدار کم رکھیں خاص طور پر کھانے کے اوپر نمک شرکنے سے گریز کریں ڈبوں میں پیک کھانے نمک سے بھرپور ہوتے ہیں لہذا گردوں کی بیماری مبتلافرات ان سے حد تل امکان پرہیز کریں نمبر چار پوٹاشیم پوٹاشیم آپ کے مسلز کے فیل کو سر انجام دینے اور دل کی رفتار کو نورمل رکھنے میں مدد کرتا ہے آپ کے گردے جسم میں پوٹاشیم کی ضروری سطح برقرار رکھتے ہیں لیکن گردوں کی خرابی کی صورت میں یہ عمل ٹھیک طرح نہیں ہو پاتا جس کی نتیجے میں خون میں پوٹاشیم کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ کا ای جی ای ف آر اسٹیج فور میں ہے تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے خون میں پوٹاشیم کی زیادہ مقدار آپ کے دل کی دھڑکن کو بے ربط یا ایب نورمل کر سکتی ہے بلکہ دل کی حرکت بند بھی ہو سکتی ہے اگر آپ گردوں کی دائمی بیماری میں مبتلہ ہیں تو اپنے معالی سیرہ نمائی حاصل کیجئے کہ آپ کے لئے خوراک میں کتنا پوٹاشیم بہتر ہے زیادہ پوٹاشیم والی اشیاء یہ ہیں کیلہ، پالک، براکولی، ٹیماٹر اور سیم کی پھلی وغیرہ جبکہ کم مقدار میں پوٹاشیم والی اشیاء میں سیپ، پھول گو بھی، بن گو بھی، بینگن، شملہ مرچ اور ہری پیاز شامل ہیں خیال رہے کہ آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی مناسب مقدار ضروری ہے نہ بہت کم نہ بہت زیادہ جو افراد ڈائیلیسز پر ہیں ان کے خون میں ڈائیلیسز کی عمل سے پوٹاشیم کی زائد مقدار صاف ہو جاتی ہے نمبر پانچ، فاسفورس فاسفورس آپ کے جسم میں وٹامن ڈی اور کیلشیم سے مل کر آپ کی ہڈیوں کی صحت اور مضبوطی کو برقرار رکھتا ہے اگر آپ کے گردے صحت مند ہوں تو جسم میں فاسفورس کی مقدار کو ٹھیک سطح پر برقرار رکھتے ہیں لیکن گردوں کے فیر میں قرابی ہو تو آپ کے خون میں فاسفورس کی مقدار ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں بلکہ آسانی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے اس کے علاوہ فاسفورس کی زیادہ مقدار آپ کی رگوں، شریانوں اور پھپنوں میں ڈی پوزٹ بھی ہو سکتی ہے جس سے دل کے فیر میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کا ای جی ای فار سٹیج تری، فور یا فائیو میں ہے تو آپ کے لیے خون میں فاسفورس کی صحیح مقدار بہت ضروری ہے فاسفورس کی سطح کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آپ کے معالج جو دوائیں تجویز کرتے ہیں وہ فاسفیٹ بائنڈر کہلاتی ہے وہ اشیاء جن میں زیادہ مقدار میں فاسفورس موجود ہوتا ہے اور جن کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے وہ یہ ہے دودھ، چیز، یعنی پنیر، چاکلیٹ، آئس کرین، گہرے رنگواری گرنکز وغیرہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک شئر اور سکر کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بین آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنسکیں شکریہ